بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ موجود ہیں میرے یوٹیوب چینل ایف این بی نیوز پر اور میں ہوں آپ کا مذبان چہدری فتح اللہ نواز بھٹا ناہیت مشکور ہوں کہ آپ نے میری اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے وقت نکالا ناظرین گزشتہ روز سیال کورٹ میں پیش آنے والے واقعے کے بعد آج ترجمان پنجاب حکومت کے ہمراہ آئی جی پنجاب پولیس راو سردار کی اہم پریس کانفرنس اور اس میں انہوں نے مکمل تفصیلات سے اگاہ کرتے ہوئے کہا کہ جگڑے کا آغاز جو ہے وہ گزشتہ روز دس بج کر دو منٹ پر ہوا تھا گیارہ بج کر پانچ منٹ پر مینجر کی موت جو ہے وہ ہو چکی تھی اور چوبیس گھنٹے سے کم وقت میں دو سو سے زیادہ چھاپے جو ہے وہ مرے گئے ہیں مرزمان کی گرفتاری کے لیے ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کوشش ہے تفتیش میں واقعہ کا کوئی بھی پہلو رہ نہ جائے آپ کو اگاہ کر رہا ہوں کہ راو سردار جو انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب ہیں انہوں نے ترجمان پنجاب حکومت کے ہمراہ پریس کانفرنس کیا ہے نہایت اہم پریس کانفرنس تھی جس میں انہوں نے صحافیوں کے سوالوں کے جوابات بھی دیئے اور ساتھ ہی ساتھ اس واقعے کے متعلق تفصیلات سے بھی اگاہ کیا اس واقعے کے رونما ہونے کے بعد خاص طور پر پنجاب پولیس نے جس کارکردگی کا مظہرہ کیا ہے وہ بھی نہایت قابل طریف ہے چونکہ اس واقعے کے چوبیس گھنٹے گزرنے سے بھی کم وقت پہ پنجاب پولیس نے زیادہ تر جو ملزمان تھے ان کو گرفتار کیا ہے اور وہ اس وقت سلاحوں کے پیچھے ہیں آپ اپنے اس یوٹیوب چینل ایف این بی نیوز کی سکرین پر بھی واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں ساتھیں ساتھ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور وزیراعظم پاکستان سمیت دیگر جتنی بھی اہم شخصیات ہیں انہوں نے اس بات کا بارہا یہ اہد بھی کیا ہے اور باور کرویا ہے کس واقعے میں جو بھی ملوث ہوا ہر پہلو سے تفتیش کا دہرہ کار بھی بڑھایا جائے گا اور ہر پہلو جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہوئے قرار واقع سزا جو ہے وہ ملزمان کو دی جائے گی چونکہ اس سے کسی نہ کسی طرح سے وطن عزیز کی بجاگہ انسائی ہوئی ہے تہام اس میں جو بھی اناثر ملوث ہیں اس واقعے میں ان کو قرار واقع سخت سے سخت قانونی کاروائی کرتے ہوئے سزا جو ہے وہ دی جائے گی ملزمان کے خلاف آپ کو اگاہ کر رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ دہشت گردی کی دفعات کے تحت سنگین اور سخت دفعات کے تحت ایف ای آر بھی درج ہو چکی اور زیادہ تر جو ملزمان ہیں ان کو گرفتار بھی کر لیا گیا تہام مزید گرفتاریوں کا اور ملزمان کی جانب سے انکشافات کے بعد جو ہے مزید اس تفتیش کے دائرہ کار کو وسیع کرنے کا سلسلہ جا وہ بھی جاری ہے مزید تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنے کے لیے رہیے میرے یوٹیوب چینل کے ساتھ اور جو دوست اس چینل پر ابھی تک نئے آئے ہیں اور اسے سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ایف این بی نیوز کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کیپشن آل پر کلک